سرسیر احمد خان کا اگر ایک خواب مسلم یونیورسٹی کا تھا تو اس کے ساتھ ایک خواب اس کی تہذیب اور روایات کے تعلق سے بھی تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ تعلیمی جمن نہ صرف اپنی علمی روشنی بلکہ اپنی تہذیب اور روایات کے لیے بھی ایک خاص پہچان بنائے مگر وہ تہذیب کے نام پر صرف سلام دعا کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ ایک ایسا طرز زندگی اور طرز عمل چاہتے تھے جو کسی کی شخصیت سے اس کی رگوں میں اس تہذیب کے دوڑنے کی گواہی دے جس میں اخلاق ہو اور احترام ہو بلکہ ایک انداز ہو انداز بیان ہو نزاکت ہو اور نفاست ہو خودداری ہو اور خود اعتمادی ہو اور سب سے اہم مسلم یونیورسٹی سے محبت ہو میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کی علیگرد مسلم یونیورسٹی پر خاص پیشکرش یہ میرا چمن ہے میرا چمن آج اگر ہم مسلم یونیورسٹی کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اب یہی تہذیب اس کا ایک اہم حصہ نظر آتی ہے اسٹوڈنٹس کی روایات کا مجموعہ جو کہ غیر تحریری ہے لیکن یونیورسٹی میں نسل در نسل منتقل ہوتا ہے تعلیمی دور میں ان روایات کو اپنانے کے سبب یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں ان میں بیشتر روایات یقیناً اے ایم یو کے اسٹوڈنٹس کی پہلی نسل نے قائم کی ہوں گی جو اب بھی برقرار ہیں مسلم یونیورسٹی کی پہچان کا حصہ ہیں مگر اب یہ بحث رہی ہے کہ اب ماحول میں تبدیلی آئی ہے وہ بات نہیں رہی جو ماضی میں تھی نئی نسل کا طرز عمل یا طرز زندگی ان روایات سے مل نہیں کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ مسلم یونیورسٹی کے انہی پہلوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس موضوع پر آج موجود ہیں خواجہ محمد شاہی صاحب ایک سابق سیویل افسر اور ماہر تعلیم جو سینٹرل سیکریٹیٹ سرویس کے افسر رہے جوائنٹ سیکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں یونین پبلک سرویس کمیشن سیکریٹریٹ میں جوائنٹ سیکریٹری کے عوضے پر رہے ساتھ ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور جامع ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ریسٹرار رہ چکے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی سے تعلیمی رشتہ بہت گہرا ہے وہ بھی اسکول سے یونیورسٹی تک کا خواجہ صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے اور میں آپ کا شوری ادھا کرنا چاہوں گا جو آپ نے اقیمتی وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور اتنے اچھے خوبصورت موضوع پر جو ہم سب دل کو بہت قریب ہے آپ نے ہم کو بتایا ہے باتیت کریں گے انشاءاللہ یادیں تازہ کریں گے خواجہ صاحب میرا پہلا سوال یہی ہے کہ ایم یو کسی چاردیواری کا نام نہیں ہے ایک مزاج ہے ایک انداز ہے اور ایک تہذیب ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس تہذیب کی اور اس روایات کی علی کر مسلم انسٹری کے لیے کیا اہمیت ہے اور یہاں سے فارغ ہوئے نوجوانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے دیکھیں آپ نے اپنے تعریفی کلمات میں سب چیزوں کا آہاتہ کر دیا اس پر مجھے کوئی بہت زیادہ اضافہ کرنے کی عضبت کنجائش نہیں ہے آپ نے فضل قل صحیح فرمایا کہ یہ صرف صرف ڈگری حاصل کرنے کا ایک ادارہ نہیں ہے ڈگری دینے کے دارہ نہیں ہے ایک تربیت کا ایک تہذیب بنانے کا ایک قوم کو ایک مقام تک پہنچانے کا ایک معاشی معاشرت پیدا کرنے کا ایک بڑا تحریک ہے تو اس کا نام ایک سٹریچی ہال یا ویکٹوریا گیٹ یا سرسید کی مسجد یا دوسری آرٹس فیکلٹی یا سائنس فیکلٹی کی عمارتیں نہیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو تہذیب اور جو تربیت ہے اور جو مشن ہے جو تحریک ہے وہ ایک اہم چیز ہے تو اب اگر آپ دیکھیں گے اور سرسید کی اس پوری تحریک پر اگر آپ نظر ڈازیں گے جہاں سے انہوں نے شروع کرا جب سے شروع کرا اٹھارہ ستہ ان کا غدر ہم اسے غدر کہہ سیں یا جنگ آزادی کی پہلی جنگ کہہ سیں جو بھی نام سے ہم کہیں ایک سماجی اتھر پتل تو ہوئی بہت بڑی سیاسی اتھر پتل ہوئی بہت بڑی معاشی اتھر پتل ہوئی بہت بڑی جو لوگ صحیب اقتدار تھے وہ اقتدار سے نیچے آگئے دوسری کوئی شکتیاں قوم ہیں آکھ اقتدار تو اس افراد افریقی آدم میں سرسید کو یہ احساس ہوا کہ تازیم ایک ایسا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے ہم اس قوم کو دوبارہ نشات ثانیہ کہہ دیجئے کہ دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں تو یہ وہ تحریک تھی دوبارہ کھڑا کرنے کی تو اس میں کھڑا کرنے کے ساتھ تازیم انہوں نے ایک ذریعہ بنایا اس میں انہوں نے دکھا کہ جو بھی ہماری اقدار ہیں اس تازیم کے دنوں اس دار کو ہمیں پیدا کرنا ہے اپنی قوم میں تو جو تازیم اقدارہ انہوں نے بنایا وہ آکسفورڈ کیمریز سے اسی کے آئے دیکھ کے آئے خود گئے بنفس نفیس دیکھا وہ بنایا کیا تھا وہ موڈل موڈل یہ تھا کہ پہلی اقصال سے بچے کو داخلہ دے دیجئے آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے کہتے ہیں انہوں نے کتابہ میں دکھا ہے تقریروں میں کہا ہے کہ آپ کے گھر میں وہ محاوض نہیں ہیں جو زمیداری محاوض ہے کبوتر بازی ہو رہی ہے پتنگ بازی ہو رہی ہے شدر بازی ہو رہی ہے یہ وہاں بچے کیا تحضیب حاصل کرنے ہیں آپ انہیں ہمارے پاس بھیجئے پہجی کے ذات سے ان کو ہاسٹل میں رکھیں گے اور ماسٹر کے ڈگری تک یعنی آپ سمجھ دیئے ایک دس پندرہ سال تک بچے کو تربیت تازیم و تربیت تازیم و تربیت دے کے ایک اچھا شہری بنا کر ایک ایسا شہری بنا کر جس پہ خاندان بھی فقر کرے ملک بھی فقر کرے اور مجد بھی کرے وہ ان کا ایک نقشہ تھا تو اسی طرح کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے جو انہوں نے ایم اے و کاؤزج کی جو امارت بنائی تھی بلکل وہ موڈل تھا جو آکس فورڈ اور کیمبریج میں امارتوں کا موڈل ہے چار دیوالی ہے چار دیوالی کے اندر ہی ہوسٹل ہیں چار دیوالی کے اندر ہی مسجد ہے چار دیوالی کے اندر ہی کلاس رومز ہیں ڈائننگ ہالز ہیں سپورٹ کی فیسلٹی ہیں تو ایک بار بچہ اس چار دیوالی میں آیا تو اور اسا تازہ کے سپرد ہو گیا ماں باپ سے گھر کے محول سے ازگ آیا تو اب اس کی تربیت اور تازیم کھانا کیسے کھائیں ڈائننگ ہالز میں کیسے بیٹھیں کپڑے کیسے پہنیں جوتا کیسے پہنیں صبح اٹھے تو کیسے صدام کریں فجر کی نماز کیسے اٹھنا ہے پڑھنا ہے نماز جانا ہے تو اب ایک پورا شخصیت کا ایک سمجھ دیئے ایک سانچہ بنا کے انہوں نے سخصیت کا بنا کے انہوں نے نکاز کے دینا چاہ رہے تھے دینا چاہا اور دیا دیا بھی کامیاب بھی ہوئے تو ایک بہت سی یونیورسٹی قائم ہو چکی تھی کلکٹہ یونیورسٹی بن چکی تھی زہباد یونیورسٹی بن چکی تھی مدراز یونیورسٹی بن چکی تھی لیکن سرسیت نے کیوں ہاں دکھ سے کالوج بنایا اس لیے کہ وہ خالی تعلیم محدود نہیں تھے دگری تو وہاں سے بھی حاصل کر سکتے تو کر رہے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا کہ بچے جو ہمارے اس فیوڈرز نظام میں جاگیدرہ نظام میں جزوت قائم تھا اور جو برباد بھی ہو رہا تھا اس میں جو خرابیاں تھیں اس سے نکل کے اچھے تعظیمی مفادمیں آئیں پڑھ دکھے تہذیب سے تمدن سے سائنسٹیفک مائن بڑا ان کا مددہ تھا سائنسٹیفک مائن کا اس سب دکھے آگے پڑھیں تو آپ نے جو بات کہی وہی سے میں آپ نے شروع کریں وہی میں ختم کر دیتا ہوں کہ سرسید صرف انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ صرف تم ڈگریان دیکھیں یہاں سے نہیں کریں ان کے تقریروں میں ہی ہے یہ حوالہ ہے وہی چاہتے ہیں کہ میں انہوں نے کہا کوئی دوسرے لوگ ایم اے او کالج کو نہیں سمجھ سکتے صرف ڈگریوں سے وہ چاہتے تھے ڈگری کے ساتھ کچھ اور بھی ہو وہ کچھ اور کیا تھا وہی تہذیب یہی تمدن یہی آپ کی روایتیں یہی آپ کے جو اخذاقیات یہ تھا وہ سب تھا آپ جیسے آپ نے کہا کہ سرسید ڈگری کے ساتھ تربیت پر زور دے رہے تھے اسی مقصد سے یہ تریڈیشنز یہ جتنی روایات ہیں یہ اس کا حصہ ہیں آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا شاہد صاحب آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے اور ان روایات کی کیا اہمیت ہے آج بھی آپ کی زندگی میں ان کا کتنا اثر ہے ایک بات تو پہلے میں آپ سے اسوزی بات کہہ دوں جو ہم نے سیکھی ہے سمر تک آتے آتے ہیں علیگر سے سیکھی ہے روایت کوئی منجمد چیز نہیں ہے روایت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک بار ہو گئی تو اب وہ بس منجمد ہو گئی ایک متحرک چیز ہے جیسے انگریزی میں کہیں ڈائنیمک ہے تو روایت کا ہمیشہ جدید ہونا بہت ضروری ہے مانڈنائزیشن اور ٹریڈیشن is very essential اور ہوتی بھی رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمی بات کہہ رہا ہوں یہ آستہ آستہ ہوتی رہتی ہے تو جو روایت انیس سو چوہتر میں میں نے دیکھی ہوگی وہ آج دوہزار چوبیس میں آج کے تاجبیزموں نے نہیں دیکھی ہوگی نہ میں ان سے امید کرتا کہ بلکل ویسی روایتوں میں قائم رہے یا دوہزار انیس سو پچاس میں جنہوں نے دیکھی ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگی جو میں تو ایک ڈائنیمک پروسس ہے لیکن کچھ بنیادی باتیں اس روایت کا حصہ رہی ہیں جس کا آپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ اب جیسے بڑی بات تھی ہمارے زمانے میں آساتہ آزا کی عزت اور آساتہ آزا کی محبت تاجبیزموں کی طرف میں آپ کو ایک واقعات کے بعد واقعات واقعات کے بعد واقعات سنا سکتا ہوں جہاں آساتہ آزا نے اپنا ذاتی وقت لگا کے ذاتی خرچہ کر کے تاجبیزموں کو پڑھایا ہے اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی مثال ہے انیس سو پیسٹ کا بڑا ثانیہ بڑا بڑا ثانیہ عزیگر میں ہوا ہم ہائی سکول میں تھے اس ثانیہ کی تفسیض مجھ جائیے مینورسٹی بند ہوئی گزی چلی مارے گئے وغیرہ وغیرہ ایک جو اس وقت تاجبیزم تھے ان کا ریسٹیکشن ہوا وہ چلے گئے تین سات بعد آکے انہوں نے داخلہ پھر دیا جب ان کی جو پیریٹ پنیشمنٹ تک ختم ہوا اب جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں الٹیمیٹ جنہوں نے ٹاپ کیا اپنے سبجیکٹ میں تو ان کے جو استاد تھے ان کا نام دینا میں یہاں فقر سے کہوں گا پروفیسر ناصر عزی صاحب وہ رات کے بارہ وقت ان کے پاس پہنچتے تھے تو ناصر صاحب ان کو پڑھاتے تھے اور رات کے تین میں پہنچتے تھے یہ ناصر صاحب کون تھے یہ ناصر صاحب وہ تھے جنہوں نے ان کا ریسٹیکشن بھی کیا تھا بطور پروپٹر انیو سو پیسٹ میں اور آج وہ ہی بطور استاد ان کو رات کے گیارہ بھی پڑھا رہے ہیں بارہ بھی پڑھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ میں نے سنا نہیں ہے کیونکہ وہ شاعت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے کلاس پیدوں تھے اور انہوں نے ایم میں پولٹیکل سائنس میں ٹاپ کیا تو محصصر کہنے کا مطلب یہ جو ریسٹہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو آپ نے اکھات کیا دیکھا ہے ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ایسا تعدہ بینا کسی کی مدد کے بینا کسی پروکٹوری کے ساتھ ہمارے پروازی شانس صدر پروازی خلیق احمد نظامی صاحب میں ان کے ساتھ سینئر پروکٹوری منیٹر تھا کسی وقت بھی شام کے وقت رات کے بعد کھانے کے بعد ڈائننگ آل میں آگئے چھڑی اپنے دیئے ہوئے وہی مرابر ان کا مکان تھے انگلی شہوس میں دہجتی ہوئے آگئے کھانا کیسا ہے بچوں کا کمرے میں چاہے گئے تم پڑھنی رہے ہو تم سوئی نہیں ہے ابھی تک وقت تھراب کر رہے ہو تو بچوں کے ساتھ جو ان کا رب تھا جو محبت تھی تو پھر ڈائٹ بھی جیا کرتے تھے پھر ان کو پھٹکار بھی جیا کرتے تو بچے سنتے بھی تھے تو ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں پروفیس حبیب صاحب کا ایک واقعہ بتا دوں آپ کو حبیب صاحب نے ایک شاگرت کے اپنے امیہ کی چاٹا مار دیا یہ میں نے سنا ہے حبیب صاحب بہت سینئے تو کسی نے اس بچے سے کہا کہ بھئی تم نے ان سے چاٹا ماری تم نے کچھ اوف بھی نہیں کری بولا بھی نہیں اور تم ایسا کیا کون سا استاد ہے کہ چاٹا مار دے آج کے زمانے میں کہنے سر آپ کو پتا نہیں ہے میری پوری فیس یہ جمع کرتے ہیں پڑھائی کی فیس تو جو استاد پوری فیس جمع کر رہا ہے آپ کے پڑھائی کے لیے رات میں آ رہا ہے آپ کے کھانے کی فکر کر رہا ہے آپ کے آپ کے رات کے دو بیت آپ کو پڑھا رہا ہے پھر آپ اس کی آپ ڈاٹ بھی سنجھے گئے تو وہ جو استاد کا اور تعلیم کا رشتہ ہم نے دیکھا ہے مجھے امید ہے کہ شاید آج بھی وہ قائم ہو اور اسی طریقے سے قائم ہو یہ ایک ایسا تباتر ہے جو میں سمجھتا ہوں سرسید کے دمانے سے ہمیں جو برٹیش پرنسپل تھے ہوم تھے اور یہ دوگ تھے ان لوگوں نے جو قائم کیا وہ آج تک شاید چیز آ رہا ہے اور یہی ہوسٹل ضائف کا ایک بڑا پہلو تھا عزیگر کیوں مشہور ہے بہت سے یونسٹری ہیں عزیگر یوں مشہور ہے کہ اس کی ایک ریزنیشل ضائف ہے ایک ریزنیشل ضائف ہے سرسید نے جو خواب دیکھا تھا وہ پوری پوری ریزنیشل ضائف ہے حالا کہ نون ریزنیشل ضائف بھی آج تالیبیزم کافی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن میجارٹی ریزنیشل ضائف کی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اساتعداد سیکھیں اپنے پیر سے سیکھیں اپنے سینئر سے سیکھیں تو یہ روایت آج بھی قائم ہے ایک چیز اور ہے شاید صاحب جیسے جہاں اپنے بات کی ٹیچر ٹیچرز کی اور اسٹوڈینٹس کی رشتے کی ایک رشتہ اور ہے جہاں سینئر اور جونئر کا بیلکس ہے وہ اس کا آپ کا ایکسپریئنس کیا رہا ہو بیلکس ہے دیکھیں ہم تو جونئر بھی رہے اور سینئر بھی رہے تو ہم دونوں رشتے میں وہاں رہے ہیں اپنے کر کے اور ہم نے جب پڑھا تو ازیگر کا جو اس وقت منٹو سرکل کہلاتا تھا اسکول اسی سے ہم نے وہاں سے دسمی کلاس پاس کری اور اس کے بعد ہم پریونسٹری میں ایمیو میں آیا وہی سے پھر گریجوشن کیا اور ماسٹر کیا اور پھر لاغی ڈگری حاصل کری اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا آئی ایس کے ازام تیان دیکھیں سنٹر سیکرٹیٹ کے لائٹ سیروس میں ہمیں شرکت کر دی تو ہم جب ایسے جونئر آئے تو ہمارے سینئرز نے ہم کو ایسے ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے ان کا وہ چھوٹا بھائی کوئی آ گیا ہم داختہ کرانے گئے ہائی سکول سے نکل کے آئے تھے پریوسٹری میں داختہ کرانا تھا فارم بھرنا تھا ایک بڑا حوض ہوتا تھا اس میں سارے ایڈمیشن کے ایڈمیشن کے پروسس ہوا کرتے تھے تو ہم اس میں گئے تو ہمارے سینئرز ان کا نام دینا چاہوں گا بیچارے محروم ہو گئے ایک باد حسن خان صاحب ان کا ایک نک نیم بھی تھا ایک باد حسن خان بروضہ لیکن بھارات وہ نک نیم کی کہانیاں آلکھ ہوتی ہیں اس کی طرف ہم کبھی بعد میں آئیں گے لیکن وہ اب انہوں نے ہم سب کو ہم چار پانچ لوگ تھے ہمارے دوست وجی نظامی تھے جماع دختر عزیز تھے یہ سب ہم سب ہائی سکول نکل کے آئے تھے انہوں نے ہم سب کو ایسا کہتے ہیں انگریزی میں ہمارے سینئرس نے ہمارے سینئرس نے ہمارے قدم قدم پر گائیڈ کرنا اور اسی سکسٹی فائب کے زمانے میں جب یہ انڈیا اور پاکستان کی باہر ہوئی تو وہ ہی اکباز بھائی ہم کو جے کے چلتے تھے چلو ٹینے گزرتی ہیں اس میں فوجی گزرتے ہیں بورڈر پر جارے ہوتے ہیں فوجی جارے ہوتے ہیں ان کے لئے چاہ پانی کا انظام کریں گے تو تربیت ہم نے وہاں سے شروع کری یہ ملک کی خدمت کا ہم ہائی سکول پاس کر کے نئے نئے آئے تھے تو اب وہ داخلہ بھی ہمارا قرار ہے ہماری فین سے بھی جمع کرنے مدد کر رہے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہم کو اس کیانا چاہیے کلاسٹروم سے باہر کی ایکٹیوٹی یہ ہی ہے یہ ایکٹیوٹی کلاسٹروم کے نہیں یہ کوئی ہمیں ٹیچر ہے وہ ہمیں دیکھے جا رہے ہیں کہ اس سیشن پر سے ٹرینیں گزر رہی ہیں اور وہ ٹرینیں کتے سے ہوتی ہوئی جاری ہیں تو سارے فوجی جاتے ہیں اور بورڈر کی تیار ہے ان کے جیچے چائے پانی کا ہم بھاگ بھاگ کے میں چائے پہ جارے ہیں ہم بچے سارے کے سارے تو یہ جو سینئر جونئر کرشتہ ہوتا تھا پھر جونئر بھی ان کی عزت کرتا ہے ہم ان کی عزت کرتا ہے آج بھی آپ کے سامنے بیٹکن کے نام دے رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں اپنے کر کے یہ واقعہ ہوگا انیس سو پیسٹھ کا آج سمجھیں آج کم سے کم پہچاس سو پچاس ساٹھ سال اس کے ہو گیا ساٹھ سال کا پرانا واقعہ ہو گیا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ رشتہ قائم ہوتا تھا اس دن سے اور جو لوگ ہسٹیز میں رہے ہیں ہم لوگ ہسٹیز میں جیسے ہی آپ قدم رکھیں گے یہ واقعہ تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہمارے اگر آپ نے کبھی کہ کوئی رشید احمد صدیقی صاحب کی کتاب پڑھی ہوگی کوئی اپنا واقعہ پورے دکھا ہے کیسے وہ سجدان پور سے اسٹرن ڈیوپی سے آئے اور پیدا انہوں نے ہسٹیز میں قدم رکھا تو کس طریقے سے ان کے سینئر نے مطلب ٹھینڈنے کا انتظام یا گھر سے کوئی سامان آ رہا ہے تو جب تک سامان نہیں آ رہا تو اس کا انتظام کے بھی کھانے پینے کی فکر کرنے ہیں تو گھر سے پیسے آ رہے نہیں آ رہے تو پورا انہوں نے صدیقی صاحب میں دکھا ہے واقعات ایسے کوئی یہاں میں دور ہوں گا نہیں کیونکہ کتابوں موجود ہیں تو وہ واقعات ہیں جہاں سینئر جونئر اور پھر جونئر ان کے اب ایک بڑا مشہور ہے کہ ہمارے ہالز ایس ایس ہالز کی مثال دیتا ہوں میں جہاں میں بھی رہا ہوں کہ بیک روم ہوتا تھا اور ایک فرنٹ روم ہوتا تھا تو بیک روم میں عام طور پر سینئر آتا تھا اور فرنٹ روم میں تین چار اس سے جونئر سرن رہتے تھے تو جونئر ایسا تھا تھا کہ چائے کا انتظام بنانے کا شکر جانے کا دودھ جانے کا جونئر کے ذمہ ہوتا تھا اور سینئر کے ذمہ ہوتا تھا اس کے اوپر جو خرچہ ہوگا سارا وہ اپنی جیب سے کرے گا وہ جونئر کبھی وہ خرچہ نہیں کرے گا کہ صاحب چائے میں پیسے میں جیاں کروں یہ جونئر سینئر کا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کا ارشتہ ہوتا تھا یہ جونئر سینئر ارشتہ ہوتا تھا جو آپ کو سکھاتا تھا کہ چلیئے کزاس روم کے باہر بھی کچھ اکٹیوٹیز کرنی ہے یہ جیسے تریڈیشن کی بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں بڑے دلچسپ علیگڑکی ہیں سٹوڈنٹس کے لائف میں جو ہوتی ہیں جیسے کالی شیروانی کا کلچر ایک سی آف ٹی اور ایک جسے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کرنا جب تک آواز نہ آیا اندر داخل نہ ہونا تو اس ٹائپ کی جو تہذیب ہے یہ اس پہ کیا ہے سرگٹ نہیں پینا آپ کے سینئر آگے سامنے سیدھا ہاتھ فرن پیچھے جائے گا آپ نہ کر کے ہمارے استاد سامنے سرگٹ کر کر پی رہا ہے سیدھا ہاتھ فرن جائے گا ابھی سینئر کے سامنے سرگٹ نہیں پینا اور سلام کرنے میں پہل کرنا سلام کرنے پہل کرنا تو شاید اسی چکر میں جواب رہ جاتا ہے سلام علیکم سلام علیکم تو لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ازیگر واد اسلام علیکم نہیں کہتے ہیں سلام علیکم کہتے ہیں ہم نے کر کے بارہل اس بحث میں میں نہیں پڑھوں گا لیکن بارہل یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا ہم ایک بحثہ موقع آیا کافی سینئر بھی ہو گئے تھے سٹرائک پہ بیٹھ گئے ہم تھے لائبری کے گیٹ کے باہر درید اگا جی بیٹھ گئے اب بیٹھے ہی تھے صبح کا وقت تھا گیارہ بیجے دیکھا سامنے سے کچھ تیچر سے جا رہے ہیں ایشی زفر صاحب سے جا رہے ہیں رحمان ازی خان صاحب صاحب یہ ہمارے ایسا تھا ہوتے تھے اب جیسے ہی وہ آ رہے تھا ہم لوگ کے ہمت نہیں ہو رہی کہ ان کے سامنے ہے کہ ہم سٹرائک پہ بیٹھ بھی پائیں اب وہ آکے ہمیں ڈاٹ رہے ہیں کیوں بیٹھے ہوں یہاں پہ کیا بات ہے چھو بیٹھ کے کمرے بات کرتے ہیں اب ہم لوگ تیچروں کے سامنے ہیں اب آج کے زمانے میں تو میں نہیں دیکھتا ہے ایسا خیر بارہ افسوس ہے میں وہ تیچر ایسا کرتے ہیں نازم لیکن ہم نے فوراں وہ بوریا بستہ زپیٹا اور ان کے ساتھ بات کرنے چاہے گئے اب بات چیز سے مزل حض ہو گیا تو یہ اس قسم کے واقعات یاد داتے ہیں کہ تیچروں کے ساتھ ہمارا کیا ریپو تھا جیسے آپ نے کہا دروازہ نوکن کوئی سینئر جا رہا ہے کوئی اسٹیونٹ جا رہا ہے اس کو سوڑنے اسٹیشن اس کے پانچ چھ ساتھ آٹھ دو سوڑنے جانا ایک فریضہ تھا اور وہ فریضے میں شامل تھا کہ وہاں پہ وہ چاہے پہ جائے گا جانے وزاپنا کر کے سی آف ٹی کلاتے ہیں سی آف ٹی کلاتے ہیں وہ کندن چاہے وازہ کی دکانی مشہور ہوگی اس سکر میں وہ چاہے جہاں کونے پہ پلیٹ فارن نمبر ٹو پہ کونے پہ چاہے بھی نہ کرتی تھی ہتنے کر کے تو بہراد اس کسی کے روایتیں جنریشن آفٹر جنریشن جنریشن آفٹر جنریشن چلی آرہی ہیں اچھی روایتیں ہیں ایک بات اور اس میں بتا دوں آپ کو اگر اس میں کوئی خلاب روایت آ جاتی ہے تو اگر آپ کو کسی کا نام معلوم ہے تو آپ نام کے ساتھ بھائی اور صاحب لائے اور اگر نام نہیں معلوم ہے تو بھائی یا میاں کہہ کے آواز دیتے تھے سر رکشے وازے سے میاں چلیں گے آپ میاں آپ چھوڑ دیں گے اور رکشے وازے نے کبھی کہا نہیں کہا میاں پیسے دے دی ہے تو اتنا ایک دوسرے کے اندر understanding ہوتی تھی کہ رکشے وازے کو پیسے دینا ہے تو دینا ہے تو واپس اور اس کے ساتھ میاں کب تو آپ اسی ذاتیفے میں یہ آتا کہ پھر وہ جو گھرس کالج میں دھڑکیاں پڑتی ہیں تو ان کو بہن کہنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا تو قزن کہا جاتا تھا قزن پڑتی ہیں ہمارے باب تو اس نے وہ بھی زائٹر سائٹ میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے کہ بھی قزن کے پاس جا رہے ہیں آپ مجھنے جا رہے ہیں اپنے قزن کے پاس جا رہے ہیں تو روایتیں ہم سب کی شخصیت کا حصہ بن گئی ہیں جیسے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آج ہماری زندگی میں کہاں ہے تو دیکھئے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم لوگ جب وہاں پڑتے تھے تو بہت سارے ملک کے اور قوم کے اور حکومت کے جو صاحبِ قدار لوگ ہوتے تھے سیاسی رہنمہ ہوتے تھے یا بڑے بڑے افسران ہوتے تھے وہ آیا کرتے تھے ہم لوگوں ساتھ ملتے تھے انٹریکٹ کرتے تھے اور بات کرتے تھے تو ہمیں ان افسروں کے ساتھ ملتے ملتے کی ایسی تربیہ تھا مجھے ملتے خاص طور سے میں جانتا ہوں فقدین احمد صادت وزیر سے وہ آیا کرتے تھے یا کوئی صفیر ہوتے تھے وہ آیا کرتے تھے تو ہم ان سے باتیں کرتے تھے ملتے تھے وہ جب میں سرکار میں آیا گورنمنٹ ایف انڈیا میں نے جوائن کری تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے آسانی سے میں مرہدہ پار کر کے وہاں بھی حکومت کے افسران کے ساتھ یا وزیروں کے ساتھ وزیروں کے ساتھ بھی ہم اچھے سے بات چیت کر سکتے تھے اپنی بات رکھتے تھے اور کامیابی کس رکھتے تھے کامیابی ہوتے تھے اپنا کر کے بلا فرق ہے اس پہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے اور ایک جو کالی شیروانی کا اٹریکشن تھا آپ نے اس کا کیا ایکسپیرینس کیا اب وہ جادو اس کا آج بھی برقرار ہے دیکھیں کالی شیروانی کا اگر حقیقت میں کہیں تو شیروانی اب عام ہمارے عام زباس میں رہی نہیں ہے افسوسناک بات ہے تو اب شیروانی ہمارے زمانے میں بھی میں چہتر میں سینئر پرکٹر مائنٹر تھا اس سے پیدا میں قضب سیکرٹری رہا جس کا مطلب ہمارے اس میں تنرلوجیم ہوتا ہے کہ ایک سینئر حال جو سینئر موسٹرن ہوتا ہے سینئر پرکٹر مائنٹر ہوتا ہے پوری اینورسٹی کے ڈسرپزن کے ساتھ پرکٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اب یہ رہ گیا تھا ہمارے زمانے میں کہ جو آفیس بیررز ہوتے تھے وہ شیروانی پہنتے تھے عام اسٹرونٹ میں تھے لیکن سیریونیل موقع پہ کونوکیشن ہو رہا ہے یا کوئی اور بڑا فرکشن ہو رہا ہے کوئی گیسٹ آ رہا ہے تو میجورٹی جو تھی شیروانی میں دکھتی تھی آج بھی ہمارا ترانہ کوئی پڑھتا ہے تو سب شیروانی میں ہوتے ہیں اپنے کر کے یا کوئی آپ کے وی آئی پیز آتے ہیں ان سے مجھنے لوگ جاتے ہیں تو شیروانی میں ہوتے ہیں اپنے کر کے تو اس حد تک یہ روایت بھی باقی ہے اچھا ایک چیز اور شاہد صاحب کہ جو اسٹرونٹ یونین تھی مسلم انسٹی کی وہ اس نے قومی سیاست میں جو لیڈر دیئے ہیں تو وہ کیا ریزن تھا وہ کس طرح ٹرینڈ ہوئے ہیں کس طرح یہ شعور تھا سیاسی شعور جو پیدا ہوا ہے اس کی بنیاد کیا رہی تھا دیکھیں بڑی بنیاد تو وہی ہے اس کے ہم نے بات کری تربیت اور آپ کے جو ملک و ملدت کے بارے میں سوچنا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہندوستان کے فوجی جا رہے تو ان کی خدمت کرنی ہے تو یہ ہمیں ہمارا جذبہ ہے قومی جذبہ تو ہمیں آگے آنا ہے چاہے چاہے کا کب دے دیں لیکن دینا ہے تو ایک تو بڑی تربیت وہ تھی اپنے کر کے دوسرے دیکھئے سرسید احمد خان مرہوم نے اپنے زمانے میں یہ کہا اور بات کے جتے جتے بھی ان کے ساکس اکسر بنے سب نے یہ رکھا کہ عزیگر موسیم منسٹری احمد خان کو ملک و ملدت کے مسائل سے جوزہ نہیں کیا ملک و ملدت کے مسائل سے جوزہ نہیں کرا کبھی جوزہ نہیں کرا تو چاہے آپ اس سے اختلاف کریں چاہے اس سے ہاں کہیں یا نہ کہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے نیشنلزم تھی اس میں انٹریکشن کیا اس کے ساتھ جلے آپ 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 کو حسرت مہانی بھی مل جائیں گے آپ کو زاکر حسین بھی مل جائیں گے آپ کو خان عبدالغفار خان بھی مل جائیں گے آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے حبیب صاحب جو وائز پیزن کے کنڈریڈی بنے ہندوستان کے ایسے بھی لوگ مل جائیں گے اور ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو انتر اختلاف بھی کرتے ہوں گے اپنے کر کے تو ایسی بات نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے آپ کو ملک کی جو معاملات تھے مسائل تھے اس کے جو چیلنجز تھے اس کے ساتھ ہمیزہ قائم رکھا اور سرسلیت چاہتے بھی تھے چاہتے بھی تھے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا بڑا مشہور جملہ کہ ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہو اور ایک ہاتھ میں آپ کے سائنس اور سر پہ قدم ازائل 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 کا تاج ہو اور اسی دہا سے انہوں نے ایسے کہ اپنے تاجبینوں کو بتایا کہ حکومت کے ساتھ کیسے رابطہ قائم کرو عزت کے انگلیزی حکومت تھی انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا اس کے بعد جو حکومتیں اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا تو یہ ہماری تربیت اور نشود و نماء کا حصہ ہوتا ہے اسی میں یہ جیلنشپ نکل کے آتی ہے اچھا پھر ہمارے ہم بڑی اچھی اس سے کہنا چاہیے ڈیموکرٹک جمہوری اقدار تھے ایڈیکشن ہو رہا ہے یونین کا پریزیڈ ایڈیکٹ ہو رہا ہے یونین کا سیکرٹری ایڈیکٹ ہو رہا ہے تو ایڈیکشن کے ذریعہ آ رہا ہے ہمارے سکول میں جس کا محصہ تھا منٹو سرکس نوی دسوی تک پارلیمنٹ بنتی تھی پارلیمنٹ بچے نو کلات کے پارلیمنٹ میں آتے تھے اور اس میں پروفیسر مشہور حسین صاحب جو بعد میں جائے ملیہ کے بائشان صاحب وہ ہمارے زمانے میں پارلیمنٹ کے منٹو سرکل کی پارلیمنٹ کے سیکرٹری ہوتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تبیز فیرست ہے تبیز فیرست ہے ابھی کچھ نام تو مناب کوئی ناری ڈاکٹر زاکر حسین صاحب تھے خان عبدالغفار خان صاحب ہیں رفی احمد خدوائی صاحب ہیں جنہوں نے ملک کو قوم کی خدمات میں حال کے پرانے زمانے کے چھوڑ دی محسینہ خدوائی صاحب زفر اکباد صاحب حقیق اپنان رہے ہیں تو ایک تبیز فیرست ہے اس کو میں گناتہ چلتے جاؤں گا آرے محمد خان صاحب گورنر ہیں ابھی آج کر اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا سنچتے ہیں کہ جو اسٹرینٹ یونین سے وہاں سے اسٹرینٹ جو ایز ای لیڈر اوپڑتے تھے اس میں کئی کمی آئی ہے یا گراوٹ آئی ہے گراوٹ آئی ہے گراوٹ دو طریقے سے آئی ہے دیکھیں میں بہت زور سے بدا ہوں اسے میں جلدی سے بتا دوں ایک تو ایکشنی بن کر رہے ہیں جب آپ ایکشنی نہیں کر رہے ہیں جو جمہوری طریقے ہیں تو آپ جمہوری اقدار کہاں سے دو میں پیدا کریں ٹھیک ہے نا دوسری گراوٹ یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے دوسری گراوٹ وائش آن سر رہوں وائش آن سر رہوں ریس آر رہوں میں اپنا ذاتی طریقے صاحب کو بتا رہا ہوں ہم اس کو پریفر کرتے ہیں بطور انتظامیہ کہ ہمارے سامنے ایک چلی ہوئی نمائندہ شخص ٹیم ہو ہم اس سے بات چیت کریں گفت و شنید کریں اور جو بھی ہمارے سامنے کوئی مسائد ہیں یا کوئی ہمارے پاس کوئی شکایت ہے یا کوئی ہمارے پاس پروموشنل کام ہے ان سے بیٹھ کے بات کریں تیہ کریں آگے پڑھیں جیسے بات ہوئی سیاست کی اور اسی طرح ایک چیز ہے کہ فلم الیگڑھ مسلم انیسٹری سے بہت سارے نام نکلے فلمی دنیا میں چھائے لیکن ایک چیز اس میں یہ تھی دلچسپ بات کہ ایک فلم منی تھی میرے محبوب تو وہ اس میں الیگڑھ کو کہیں نہیں دکھایا گیا آپ نے وہ فلم دیکھی اور آپ کے دور میں وہ اس فلم کا لیکن پر کیا اثر پڑا تھا فلم دیکھی بھی اور جب فلم کی شوٹنگ وہ ہوئی تو فیرو ایروین تو نہیں آئے تھے کیمرمن آگے انہوں نے فوٹ شوٹنگ کر دی چاہے کلچر ہو چاہے آرٹ ہو چاہے سیاست ہو جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آپ سے آگے ہیں اور تلقی کر چکے ہیں آگے پہنچ سکے ہیں اور ان کے ساتھ آپ پر ڈریک کرتے ہیں آپ میں بھی وہ جذبات وہ محرکات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں شاید صاحب ایک سوال آخری میں آپ سے کروں گا کہ ای 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 ایو میں موڈرنٹی اور ٹریڈیشن اس کا ایک سنگم مانا جاتا ہے ہمیشہ سے آپ کو لگتا ہے اس کا بیلنس بنا ہوا ہے کیا اس پہ مذہبی اثر بڑھڑا ہے نہیں موڈرنٹی اور ٹریڈیشن آپ نے بات کہی مذہب موڈرنٹی ہمیشہ ہمیشہ سرسیت کے زمانے میں رہی سرسیت کے بعد جو بھی رہے اور آج پوسٹ فٹی سیمینوں بھی رہی ایک دور تھا کہ اس کی سیاست سے ہی جامعے میں اسلامیہ بنی جامعے میں اسلامیہ پوری جنگ آزادی کی تحریک احساس بنی تو یہ پورا جہاں آپ کو جدیدی دیتی ہے وہاں کیا کہنا چاہیے کنزر بیٹیزم دکھتا ہے تو دونوں طرف چیزیں آپ کو ساسسا دکھتی ہیں اب رہا سوال مذہب کا اور آج بھی چل رہا ہے یہ آپ کہیے کہ تگو دو جیسے غالب کہتے ہیں کہ ایمام مجھے روکے ہے کفر مجھے کھیچے ہے کعبہ میرے پیچھے میرے آگے ہے تو یہ کعبہ کے بیچ میں تگو دو جو ہے ہمارے زمانے میں مجزہ گروپ کہتا تھا تھا سرخے کہتے تھے سرخے کمیونیسٹوں کو سرخہ کہتے تھے دو گروپ ہوتے تھے آج بھی کسی نہ کے شکل موجود ہوں گے اب جو سواز آپ نے کہا مذہب کا تو مذہب کا سواز یہ ہے کہ ہاں یہ بات آپ نے بڑی اہم کر کی ہے کہ مذہب کے جو لڑکوں میں بھی جو تبزی جماعت کے اثرات دکھ رہے ہیں وہاں پہ دکھیں ہیں میں اس کو اچھا برا کرنی کانٹیسٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اثرات دکھیں اپنے کر اس کی ویاس سے لوگوں کے زباس شیروانیاں ڈالی ایک خاص قسم جو تبزی جماعت کے زباس پہنتے ہیں اس کا اثر دکھتا ہے تو مذہب کے جو میری نظر میں مذہب کا میری نظر میں جو آپ کے روح سے ہے آپ روحانیت سے ہے ریپ کی بات ہیں آپ کا اخضاق ہے ایمان ہے اس سے لیکن آپ کے زباس سے اور آپ کے بہاری چیزوں سے اگر مذہب کو آنکھا جائے اس کی اثرات ضرور زیادہ دکھتے ہیں آن کی تاریخ پہ مجھے دلکوں میں بھی اس ازام میں بھی اب کیا وجہ ہے اس پہ ہم کبھی بحث کر جائیں گے لیکن ہوئے ضرور ہیں اپنے کر کے اور یہ شاید بین اقوام میں کچھ وجوہات بھی ہیں کچھ ملک کی سیاست بھی ہے باتوں کے علاوہ بھی پرائم ایسٹر نرنی در موڈی نے ایم یو کا منی انڈیا کہا تو اپنے ہی کیرادہ کے لوگ بھی ہیں کشمیر کے لوگ بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں میرے کلاس میں سرداد ایجندر سنگھ جمہو کے تھے میرے بڑے قریب دوست تھے میرے کلاس میں آلوگ شرما تھے جو ہم دو سب ساتھ آج بھی من سے بات کر رہا تھا تو ہم سب ساتھ بیٹھ کھانا کھاتے تھے میں بھی تھا تو یہ جو میں اپنا جو نام گنایا میں نے میرے کلاس فیضو تھے ہم تین سال پانچ سات اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے پیتے رہے ہیں سات امدیان دیتے رہے ہیں جن کے میں نام گنایا آپ کو یہ روایتیں جس نریندر موضی صاحب نے اشارہ کیا کہ منی انڈیا ہے یہ تھی بات حقیت شاہی صاحب کے ساتھ اور جو ایک طویل ان کا رشتہ رہا علیگل سے اور اب بھی ہے تو ہم نے جو یادیں اور باتیں علیگل کے بارے میں ان کی روایت کے بارے میں ان کی تریڈیشن کے بارے میں کی بہت ساری نئی باتیں نکل کے سامنے آئی ہیں جیسے کہ شاہی صاحب نے بتایا کہ 65 کی جنگ جب ہوئی کے لئے میں شاہی صاحب کا شکریہ کروں گا اور ہماری کوشش رہے گی کہ علیگل مسلم یونی ورسیٹی اور اس کی تیذیب اور اس کی روایات اس کی خوبصورتی ہے منی انڈیا کی اس کے مختلف پہلو وں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں اسی طرح کے سلسلے کے ساتھ اس وقت اتنا ہی فیلال اور آپ ہمیں جالز دیجئے اور آپ کو یہ پیش پسند آئی ہوگی تو آپ اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے شکریہ موسیقی